ہلو فرنڈز ویلکم ٹو نیٹنگ ٹیوٹر دیکھیں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بلکل نئے ڈیزائن کی بلکل الگ طریقے سے بننے والی یہ اینکل جراب اینکل لیندھ ہے یہ کسی بھی نمبر کے لئے آپ اس کو بنا سکتے ہیں میں نے اس کو پانچ سے چھے نمبر کے لئے بنایا ہے اور یہاں سے میں نے 50 سٹچس سے شروع کیا ہے اگر یہاں سے کسی کی اینکل زیادہ ہےوی ہے تو آپ 54 پھندے یہاں پر لے سکتے ہیں پر جالیاں ہم نے جتنی بنائی ہیں 21 اس میں جالی بنائی ہیں تو آپ کو 21 ہی بنانی ہے چارچر سلائی کا میں نے یہ پیٹن بنایا ہے اور پوری سوکس ہمیں یہ الٹی الٹی بننی ہے پہلے ہم بورڈر شروع کر لیتے ہیں 70 گرام میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی نورمل وول ہے یہ دیکھیں زیادہ موٹی نہیں ہے بردوان کی ریبٹ ایکسل ہے یہ اور دس نمبر کی سلائی سے میں نے اس کو بنایا ہے اگر آپ کی اون زیادہ موٹی ہے تو یہ اون اور تھوڑی زیادہ بھی لگ سکتی ہے نیٹنگ ٹیوٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پر کلک کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی لیے ہم اس کو بننا شروع کریں گے پہلے میں نے یہ بورڈر بنا کے رکھا ہے میں یہ بورڈر بتا دیتی ہوں کیسے بنایا ہے ہم نے یہ تھوڑے سے پندوں میں دو پندے سیدھے دو پندے یہ اُلٹے کا یہ میں نے بورڈر بنایا ہے یہ دیکھیں اتنے پندے ہم نے ڈال لیا ہے یہ بنائیں گے دو پندے اُلٹے دھاگا پیچھے لیں گے دو پندے سیدھے دھاگا آگے لیں گے دو پندے اُلٹے دھاگا پیچھے لیں گے دو پندے سیدھے دھاگا آگے لیں گے دو پندے اُلٹے اب یہ سلائی گھومائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے جو دو پندے اُلٹے بونے تھے ادھر سے وہ دو پندے سیدھے ہو جائیں گے اب یہاں سے ہمیں وہی دیکھنا ہے جو ہمیں اُلٹے دکھ رہے ہیں وہ اُلٹے بوننے ہیں اور جو سیدھے دکھ رہے ہیں وہ سیدھے بوننے ہیں یہ دیکھیں یہ سیدھے دکھائی دے رہے ہیں یہ والے سیدھے ہیں یہ سیدھے ہیں یہ اُلٹے دکھ رہے ہیں یہ اُلٹے دکھ رہے ہیں تو اسی طرح سے ہم سیدھے پندے پر سیدھا پندہ اور اُلٹے فندے پر اُلٹا فندہ بنتے ہوئے یہ بارڈر کمپلیٹ کر لیں گے یہ دو فندے سیدھے آگے پھر دھاگہ آگے لیں گے دو فندے اُلٹے لیں گے دھاگہ پیچھے لیں گے اور دو فندے سیدھے لیں گے پھر گھومائیں گے پھر اسے دو فندے جو اُلٹے ہیں وہ اُلٹے بنتے لیں گے دیکھیں اب یہاں دوسری سلائی کے بعد بلکل اگدم کلیر دیکھے گا یہ ہمارے دو فندے سیدھے ہیں یہ دو فندے اُلٹے ہیں اسی طرح سے بنتے ہوئے میں نے دس سلائی کا بارڈر کمپلیٹ کیا ہے آپ چاہیں تو یہ آٹھ سلائی، بارہ سلائی، دس سلائی جتنا بھی آپ کرنا چاہیں اپنی پسند کے حساب سے یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد کی بنائی اب ہم اس میں شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ دوسرا کلر لگانا ہے اس میں دس سلائی کا یہ بارڈر بنایا میں نے یہاں سے ہم دوسرا کلر لگانا شروع کریں گے اور اُلٹی سلائی ایک بینہ بارڈر کے پوری اُلٹی بنا لیں گے اور سیدھی سلائی میں ہم اس کی جالی ڈالنا شروع کریں گے اس طرح سے یہ پوری سلائی اُلٹی بنایں گے یہ دیکھئے اُلٹی سائٹ سے ہم نے دوسرا کلر لگایا اس کا ایک سلائی ہم نے اُلٹی بنا لیں اب ادھر سے بھی ہمیں یہ اُلٹا ہی بنا ہے صرف ہمیں یہ بیچ کے دو پھندے جہاں پر ہم جالی بنائیں گے وہ ہمیں سیدھے رکھنے ہیں باقی سارے پھندے اُلٹے بنایں گے ہمارے پچاس پھندے ہیں یہ دو پھندے بیچ میں سیدھے آ جائیں گے اور چوبیس چوبیس پھندے دونوں سائٹ میں ہم اُلٹے بنایں گے سات پھندے بنا لیے یہ آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ ٹارہ انیس بیس کس بائیس تیس چوبیس چوبیس پھندے ہم نے یہ اُلٹے بون لیے اب یہ دو پھندے ہمارے بیچ میں سیدھے چلیں گے ان دونوں پھندوں کے دونوں سائٹ میں ہمیں جالی بنانی ہے ہر سیدھی سلائی میں تو دیکھئے گا آپ یہ کیسے بنائیں گے جالی ہر سیدھی سلائی میں ہمیں اسی طریقے سے جالی بنانی ہے یہ والا ہم نے اُلٹے بون لیے دھاگہ ہم آگے ہی رکھیں گے اور یہ دو پھندے سیدھے بنیں گے دیکھئے یہ سلائی کے اُپر سے دھاگہ چلا گیا یہ ہمارا ایک پھندہ بڑھ گیا اور یہاں جالی بھی بن گئی یہ والا پھندہ بھی ہم سیدھا کریں گے اب یہ پھندہ ہمیں یہاں پر جالی بنانی ہے دھاگہ آگے لیں گے کیونکہ ہمیں یہ پھندے اُلٹے بننے ہیں تو سلائی کے اُپر سے ہی گھوما کے ایک بار اور یہ آگے لے لیں گے دھاگہ اور باقی سارے پھندے اُلٹے بن دیں گے اور اُلٹی سلائی ہمیں پوری اُلٹی بننی ہے یہ دیکھئے اُلٹی سلائی ہم نے اس میں پوری اُلٹی کر لی ہے اب ہماری یہ ریڈ کلر سے تین سلائی ہو چکی ہیں اب ہم چوتھی سلائی کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کلر چینج کریں گے تو ہمیں بننا ویسے ہی ہے جیسے کہ ابھی ہم نے دوسری سلائی بنی تھی یہ سارے پھندے اُلٹے بن لیں گے اور بیچ میں جالی بنائیں گے چوبیس فندے بونے تھے ہم نے اب ہمارے یہ ایک فندہ جالی سے بڑھ گیا ہے تو ہمارے یہ پچیس فندے ہو جائیں گے دیکھیں یہاں تک ہم نے پہلے بونے تھے یہ چوبیس فندے اور یہ ہم نے جالی بنائی اب ہم یہ والے جالی کا فندہ بھی اُلٹا بون دیں گے جو ہمارا جالی سے بڑھا تھا اور پھر یہ والے دو فندوں پہ ہمیں جالی بنانی ہے پہلی جالی اُلٹا بونتے ہوئے دھاگہ آگے ہی رکھیں گے اور پیچھے کی طرف سیدھا بون دیں گے ہم تو یہ سلائی پہ سے فندہ ہو گیا اور یہ فندہ ہمارا بڑھ گیا ایک فندہ اور سیدھا بنیں گے یہ دیکھیں یہ والا جالی کا فندہ بھی ہمیں اُلٹا بوننا ہے تو کیسے بنیں گے دھاگہ پہلے آگے لیں گے اور پھر سلائی کے اوپر سے لیں گے اور پھر یہ فندے اُلٹے بن دیں گے یہ سارے فندے ہمیں ایسے ہی بن لینے ہیں اور اُلٹی سلائی ہم اس میں پوری اُلٹی بنیں گے بس یہ ہی ہمیں بار بار ریپیٹ کرنا ہے چار سلائی ہمیں گولڈن کلر سے بنانی ہے چار سلائی ہمیں ریڈ کلر سے بنانی ہے اور جالی کا میتھر یہی رہے گا جو ہم نے پہلی دو بار میں بتایا یہ ریڈ کلر کی چار سلائی کمپلیٹ ہو گئی یہ آپ چاہیں تو دو دو سلائی کی پٹیاں بھی بنا سکتے ہیں آپ چھے چھے سلائی یا آٹھ آٹھ سلائی کی پٹیاں بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنے چوئس کے حساب سے بس جالی کا پیٹن یہی رہے گا جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہر سیدھی سلائی میں ہمیں بیچ میں جالی بنانی ہے یہاں سے ہم نے دیکھی یہ کلر چینج کر دیا یہ سلائی پوری ایسے ہی بنیں گے اور سیدھی سلائی میں ہم جالی بنائیں گے یہ پوری سلائی ہم نے اُلٹی بنا لی اب ہم پھر سیدھی سلائی پر آ گئے سیدھی سلائی ہم ویسے ہی بنائیں گے جیسے کہ ہم نے دوسری اور چوتھی سلائی بنائی سارے پھندے ہم اُلٹے بون لیں گے اور بیچ کے پھندوں پر ہم جالی بنائیں گے یہ ہمیں ہر کلر سے بس یہ ہی ریپیٹ کرتے جانا ہے دوسری سلائی ہے یہ ہماری گولڈن کلر کی دیکھیں یہاں یہ بیچ میں دو پندے سیدھے ہیں یہ جالی کا پندہ ہے اس کو بھی اُلٹا بونیں گے دھاگا آگے ہی رہنے دیں گے اور یہ سیدھے بون لیں گے دو پندے پھر دھاگا آگے لیں گے اور سلائی کے اوپر سے ایک بار اور لے لیں گے اور یہ سارے پندے پھر سیدھے اُلٹے بون دیں گے اور اُلٹی سلائی ہمیں پوری اُلٹی کر لینی ہے یہ دیکھیں اُلٹی سلائی ہم نے اس میں پوری اُلٹی بون لی اب ہم سیدھی سلائی پر آگئے سیدھی سلائی ہمیں پھر سے اسی طریقے سے کرنی ہے اب کی بارu ستائیس بندیں ہو جائیں گے اسی طرح سے ہم یہ اکیس جالی ہونے تک کمپلیٹ کریں گے اب یہ ہماری تین جالی بن چکی ہیں چوتھی جالی ہم اب بنائیں گے اور نمبر کے حساب سے یہ جالی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ چار نمبر کے لئے بن Corporation تو آپ بیس یا انیس جالی بنا سکتے ہیں اور اور زیادہ سات آٹھ نمبر کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ بائیس یا تیس جالی بھی بنا سکتے ہیں یہاں سے یہ والا پھندہ جالی والا اس کو بھن لیں گے دھاگہ آگے ہی رکھیں گے پیچھے کی طرف دو پھندے سیدھے بھن لیں گے یہ جالی بن گئی پھر دھاگہ آگے لیں گے اور ایک بار اور سلائی کے اوپر سے لیں گے اور یہ سارے پھندے اُلٹے بھن دیں گے یہ سلائی ایسے ہی کمپلیٹ کریں گے اور اُلٹی سلائی سے ہم پھر ریڈ کلر لگا کے پوری سلائی اُلٹی کریں گے اور سیدھی سلائی پہ پھر سے جالی بنائیں گے یہ ہی ہمیں بار بار ریپیٹ کرنا ہے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ چھے پٹی ہمیں یہ لال کی بنا لینی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک دو تین چار پانچ چھے لائن یہ ہمیں ریڈ کی بنانی ہے یہاں تک ہم نے اس میں جالی بنائی اب ہم یہاں سے اگر جالی گنیں گے یہ ایک ہی سائیڈ کی ہمیں گننی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ ٹھارہ انیس بیس اور ایک یہ اکیس اکیس جالی ہماری یہ بن گئی اب ہم یہ والی جو ریڈ کی سلائی لے کر جائیں گے اس میں ہمیں جالی نہیں بنانی ہے یہ پوری ہم ایسے ہی بینہ جالی کے بنا دیں گے یہ ہماری آخری سلائی ہے چوتھی سلائی ہے یہ ریڈ کلر کی اس میں ہمیں جالی نہیں بنانی ہے اسی طرح سے یہ پوری سلائی اند تک کمپلیٹ کریں گے جالی ہمیں نہیں بنانی ہے یہ سلائی ہم نے کمپلیٹ کر لی اب یہاں سے ہمیں دوسرا کلر لگانا ہے ریڈ کلر کا کام ہمارا یہ ختم ہو گیا اب ہمیں ریڈ کلر نہیں چاہیے اس میں اب یہاں سے ہم اس میں گولڈن کلر شروع کریں گے اور یہ پوری سلائی گولڈن کلر سے کر لیں گے بینہ کوئی بھی بھندہ گھٹائے یا بڑھائے دیکھیں یہ پہلی سلائی ہم نے گولڈن کلر کی الٹی سائٹ سے بھن لی اب ہم یہ فندے ڈیوائیڈ کریں گے آدھے آدھے کر کے ہمیں بھننے ہیں کیونکہ ہم یہ انگوٹھے والی سوکس بنا رہے ہیں اگر یہ ہمیں بینہ انگوٹھے کی بنانی ہے تو ہمیں یہ سارے فندے کی چودہ یا سولہ سلائی ہمیں ڈیوائیڈ نہیں کرنے ہیں فندے سارے فندے بھن لیں گے اور اگر ہمیں یہ انگوٹھے والی بنانی ہے تو آدھے آدھے بھندے ہم دونوں سائٹ آدھے ادھر آدھے ادھر کر کے آدھے ایک بار بنیں گے آدھے ایک بار بنیں گے دونوں پیر کی سیم طریقے سے بنے گی اس میں کوئی بھی لیفٹ یا رائٹ نہیں ہوتا ہے لیفٹ کی اور رائٹ کی دونوں سائٹ کا ایک جیسا بنانا ہے جو ہمارے بیٹ کے دو پندے جا رہے ہیں یہ اس میں سے ایک ادھر رہے گا اور ایک ادھر رہے گا یہ دیکھئے یہ بیچ کے دو پندے ہمارے ایک ہمارا یہاں آ گیا اور ایک اس طرف آ جائے گا یہاں سے ہمیں آدھے کر لینا ہے چاہے تو آپ گن کے کر لیں یا ایسے ہی اب ہمیں صرف یہ والے پندے ہم ابھی فیلحال نہیں بن رہے ہیں یہی بننے ہیں دونوں سائٹ سے ہمیں الٹا الٹا بننا ہے اور یہ والے پندے جب ہم بنیں گے تو ہم اس میں دوسرا دھاگہ لگا لیں گے پہلے اس کو پورا کریں گے یہ پندے بند کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر دوسرا دھاگہ لگا کے پھر ان پندوں کو بنیں گے جتنی سلائی ادھر بن رہے ہیں اتنی سلائی ہمیں ادھر بننی ہے تو یہ دونوں سائٹ سے ہم اسی طرح سے الٹا الٹا بنتے ہوئے اس کی لائنز ہمیں بنانی ہے یہاں سے ہم گنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ لائن ہمیں یہ کمپلیٹ کر لینی ہے نووی لائن ہماری یہ بند کرنے میں آ جائے گی یعنی کہ ہمیں نو لائن بنانی ہے اس میں ابھی ہماری یہ ایک لائن بنی ہے دو سلائی میں ہماری ایک لائن بنے گی اس طرح سے ہم یہ چودہ یا سولہ سلائی اس کی کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد ہم یہ پندے بند کر دیں گے دوسری سلائی ہے یہ میری پہلی سلائی تو ہم نے پورے بندوں کی کی لیکن جو آدھے بندوں کی کی اس کی یہ ہماری دوسری سلائی ہے دیکھیں اب ہم یہاں تیسری سلائی پر آ گئے یہ دوسری لائن شروع ہو جائے گی ہماری اسی طرح سے ہم اس کو سنگل کلر سے ہی ہمیں بننا ہے یہ میں پورا کر لیتی ہوں پہلے اور پھر اس میں بھی ہم دوسری دھاگہ لگا کے اور سیم اسی طریقے سے اس کو بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ اس کی یہاں ہم گینیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ لائن بنا کے اور اس کے بعد ہم نے یہ پھندے بند کر لیے یہ پھندے ہمیں ڈھیلے ڈھیلے بند کرنے ہیں ٹائٹ بالکل بھی نہیں کرنے ہیں ورنہ شیپ خراب ہو جائے گی ساکس کی اور ایڈی میں سے باہر جو نکلتا ہے کئی بار شکایت آتی ہے کہ ایڈی سے باہر نکلتا ہے تو وہ اسی لیے کیونکہ ہم اس کو ٹائٹ بند کر دیتے ہیں یہ ہمیں ڈھیلہ ڈھیلہ بند کرنا ہے اور اسی طرح سے ہم اس کے سارے بندے بند کر کے اب ہم دوسری سائٹ کی بنای شروع کریں گے یہاں ہم دھاگا لگائیں گے اس کو بھی ہمیں اسی طریقے سے بھوننا ہے جیسے ہم نے یہ والی سائٹ بھونا اور جتنی سلائیاں ادھر بھونی اتنی ہی سلائی ہمیں ادھر بھونی ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے دونوں سائٹ سے اُلٹا اُلٹا بھونتے ہوئے اتنا بڑا ہی ہم نے ادھر کا بھون لینا ہے یہ دیکھیں دونوں سائٹ ہم نے اس طرح سے کرتے ہوئے یہ بھندے بند کر لیے ہیں بلکل ڈھیلے ڈھیلے بند کیے ہیں اب ہمیں اس کی کرنی ہے سلائی دیکھیں اس کی اس طرح کی شیپ آئے گی ایسے اس کو فولڈ کریں گے اب ہمیں اس کو یہاں سے یہاں تک سلنا ہے اور یہاں سے یہاں تک سلنا ہے اتنا چھوڑ کے ہم اس کو سلیں گے بہتنے ہم ادھر کا سل لیتے ہیں جو ہم نے یہ بھندے بند کیے ہیں ڈھیلے ڈھیلے ان کو ہی سوئی میں لیتے ہوئے ہمیں بند کر لینا ہے یہ سلائی کر دینی ہے اس کی اور ادھر سے جو ہم نے یہ بینہ بونے بھندے لیتے ہیں ہم چھے نیکے کاتھی ہے یہ اٹھا کے یہاں سے یہاں تک سلائی کر دینی ہے دیکھیں اس کو ہم نے یہاں سے سلتے ہوئے یہاں تک کمپلیٹ کر لیا اتنا پاتھ ہم نے یہ چھوڑ دیا اب ہمیں اس کو اس طرح سے سلنا ہے ادھر سے الگ اور ادھر سے الگ اس طرح سے سلتے ہوئے ہم یہاں سے لائیں گے اور یہاں سے یہاں تک سلیں گے اس کو پورا ایسے ہی ہم سلیں گے اور اب ہماری یہ سوکس ہوگے تیار بس اسٹنی سی سلائی باقی ہے اس کی دیکھیں اس طریقے سے ہماری یہ سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب ہماری یہ سوکس کمپلیٹ ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری اس میں کتنی اون لگی ایک پیس میں ہماری اون لگے گی 32 گرام اون ہے یہ یعنی 64 گرام اون اس میں لگے گی یہ ہلکی اون ہے میری ریبٹ ایکسل یوز کی ہے میں نے اس میں اگر آپ کی بھاری اون ہے تو آپ کی اس سے زیادہ بھی لگ سکتی ہے یعنی آپ 100 گرام کم سے کم اس میں 87 گرام تو کم سے کم لیں گے ہی اس میں 64 گرام ہے یعنی 70 گرام 80 گرام تک اس میں اون لگ سکتی ہے تو اسی حساب سے آپ اپنی اون کے حساب سے لیں گے کہ آپ ان کی کوالیٹی کتنی لے رہے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے یہ پیر میں پہن کے اس طرح کی لگے گی بس اس میں یہ ہے کہ اس جگہ سے تھوڑی سی لوز رہتی ہے کیونکہ یہ انکل لیند ہے یہاں پر ہلکا سا یہاں پر لوز رہے گا یہ باقی ایک دم فٹنگ بہت اچھی سی آئے گی 5 سے 6 نمبر کے لیے ہے یہ اگر آپ 7 نمبر کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ 2 پھندے یہاں سے ایکسٹرہ لیں گے اور ایک جالی ایکسٹرہ لیں گے اسی طرح سے اگر آپ کم کر رہے ہیں تو آپ 2 پھندے یہاں کم کر دیں گے اور ایک جالی کم کر دیں گے اسی طرح سے آپ اس کے ہر نمبر کے لیے گھٹاتے بڑھاتے جائیں گے یہ سوکس تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پھسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ شکریہ